السلام علیکم ساتھیوں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اس کے اندر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بے عبرت ہے ایک شخص روزانہ مدرسے کے گیٹ پر آتا تھا وہ اپنے دونوں پیروں سے معذور اور اپاہش تھا وہ اپنی ریڑی اپنی گاڑی کو ڈھکیلتے ہوئے مدرسے کے پاس آتا اور علماء اکرام اور طلبہ عزام کو دیکھتا تھا جب طلبہ نے دیکھا کہ یہ شخص روزانہ آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے استاذ سے اس کے متعلق کہا استاذ محترم نے فرمایا کہ اگر وہ کل آ جائے تو آپ ہمیں اطلاع کر دینا دوسرے دن وہ بندہ معمول کے مطابق گیٹ کے پاس آیا اور طلبہ اور علماء اکرام کو دیکھنے لگا تو اس کے اطلاع استاذ کو دی گئی استاذ محترم آئے وہ شخص کے پاس وہ گئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کو کھانا چاہیے یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس شخص نے بڑے ہی پیرے انداز میں جواب دیا کئی سالوں پہلے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ میرا تین دن وقت لگاتا حضرت جی رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر تم کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا کر لیا کرو کہ علماء اکرام کے زیارت کر لینا تو میں اسی جستجوں میں اپنے آپ کو گھسیدتے ہوئے یہاں پر آتا ہوں علماء اکرام کو اور طلبہ کو دیکھتا ہوں اور اپنے دل کی پیس کو بھجاتا ہوں اللہ تعالی ایسی شدت والی محبت ہم اور آپ کو نصیب فرمائے میرے پیارے بھائیوں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن اور کورونا بیماری کی وجہ سے ان علماء اکرام اور ان مدارس کا جیسا حق تھا وہ حق حمادہ نہیں کر سکے اب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ قربانی اور جرم قربانی کے اعتبار سے ہم ان مدارس کا اور علماء اکرام کا بھرپور تعاون فرمائے اللہ تعالی کہنے سننے سے عمل کے توفیق ہنایت فرمائے آمین